محمد عمر خان محمد عمر خانہ 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 ہیں یا کھیتی باری کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں یہ تمام تر لوگ سہلاب کے آنے کے بعد جو ہے ان کے پڑھائی کا سارا نظام رکھ چکا تھا لیکن یہاں پر الخدمت اور اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی جو ہے دیگر سوسائیٹیز ویلفر ٹرسٹ کی جانت سے جو ہے یہ تمام تر اقدامات ہوئے ہیں یہ ایک سکول بنا کر دیا گیا ہے ان تمام تر بچوں کو اب تک جو ہمیں اطلاعات یہاں پر ملی ہے کہ تقریباً یہاں پر ڈیڑھ سو کے قریب بچے ہیں جو اس اسکول میں اور ان سے بھی کچھ شیرخوار بھی بچے ہیں وہ بھی جو ہیں اس قابل ہو جائیں گے اسکول آنے کے تو یہاں پر ہمارے دنمیان کچھ بچے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کیا نام ہے آپ کا ارفان علی یہ بتائی گا کہ یہاں کیا کیا پڑھتے ہیں آپ ستی گراف پڑھتے ہیں اچھا اور یہ بتائیں کہ سب کچھ یہاں پر نظام صحیح ہے پڑھائی یہاں پر وقت پہ ہوتی ہے وقت پہ ہوتی ہے صحیح اور ابھی آگے آپ نے کیا سوچا اسی طریقے سے پڑھتے رہنا ہے اور آگے مزید بڑھنا ہے یا آگے کیا کرنے کا یا کیا بننے کا اراد ہے آپ کا آگے جی ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر اچھا یہ اس طریقے سے جو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو آپ نے آگے چل کے جو ہے اپنے والد صاحب کی خدمت کرنی ہے ملک کی خدمت کرنی ہے یہاں پر یہ ایک اسکول بنایا گیا ہے اور یہاں بچے پڑھ بھی رہے ہیں بچے کھیل بھی رہے ہیں یہ وہی بچے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی جو کہہ سکتے ہیں روٹی تک میسر نہیں تھی ان کے والدین خود بیار و مددگار تھے لیکن آج یہاں پر الخدمت ہو کوئی بھی پولٹیکل سیاسی جماعت ہو یا شباب ملی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہو یا کہہ سکتے ہیں ہم کوئی ٹرسٹ ان کی جانب سے یہ تمام تر اقدامات ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کا مستقبل تابناک ہو سکے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں جناب عظیم بلوچ صاحب عظیم بلوچ صاحب شباب ملی کے سن کے صدر بھی ہیں جناب عظیم بلوچ صاحب یہ بتائی گا کہ کیا کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے اور آگے آپ لوگوں کا کیا اراد ہے کس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیٹ اپ کو لگانے سے پہلے دارے جب یہ پچھے سال سہلاب یہاں پر آیا ہے یہ سارے بچے ان کے والدین اور جتنے بین کے عزیز اکارے میں یہ سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر چھٹا کے بائی پاس پر ہماری خیمہ بستی کے اندر موجود تھے اور وہی سے ہم نے ان کی خدمت کا آغاز کیا اور خدمت کے اس مرنلے کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر اس پوری بستی کو دوبارہ سے بسانے کا اعتمام کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس بستی کے اندر یہ جو مکانات ہم نے تعمیر کی ہیں سارے مکانات ان مکینوں کے حوالے کرنے کے آج تقریب یہاں پر ہم نے ملکت کی ہے اس سارے مکانات کو بنانے کے ساتھ ہم نے یہاں پر بچوں کے مستقبل کو سمارنے کے لیے بھی اور ان میں بہتر تعلیم و تربیت کا اعتمام کرنے کے لیے اس تعلیم ادارے کو بنانے کا بھی اعتمام کیا ہے اور ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم طرف سے کوئی بھی سپورٹ کسی بھی وزارت کی جانب سے کوئی سپورٹ حکومت اسنگ کی جانب سے کوئی سپورٹ یہ جتنے بھی پروجیٹ ہم نے آبا شروع کی ہیں امرجنسی ریلیف سے لے کر اور ریابیلٹیشن کا جتنا مرحلہ ہے اور اس کے بعد جو اسکول ہے اور باقی تعلیم ادارے کے معاملہ ہے ان سارے مرائل کو الخدمت فارنڈیشن نے اپنے وسائل سے منظم کی ہے اور وہ وسائل ادارے ہم پورے پاکستان سے لوگوں سے جا کے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ جو لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچانے کے اعتمام کرتے ہیں جس کے ایک صورت آج ہمارے سامنے موجود ہے تو حکومتی اداروں کا ادارے تعاون تو پورے پروجیٹ میں ہمارے سے شامل نہیں رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ عظیم بلود صاحب موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر جو ہے کوئی بھی خاطر خاط طور پر نہ تو تعاون رہے نہ اقدامات ہوئے یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں چاہیے اسکول ہو یا یہ جو موڈل ویلیجز بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو بھی کام ہو چکا ہے اب تک اور جو ہونے والا ہے یہ سب جو ہے نجی سطح پر ہوا ہے عوام کے پیسے سے ہوا ہے عوام کے فنڈ سے ہوا ہے عوام کی امداد سے ہوا ہے اور یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ امداد کہیں اور نہیں جا رہی بلکہ پاکستانی بھائیوں پہ ہی لگ رہی ہے اور سلاب زدگان جو امداد کے مستحق ہیں یہ ان کے حق میں جا رہی آئی عوام آپ کو الخدمت موڈل ویلیجز اس طرف لے چلتے ہیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ یہاں پر جو ہے تقریباً اسی کے قریب جو ہے گھر بنا کر دیے گئے ہیں سلاب زدگان کو اور یہ جو گھر بنا کر دیے گئے ہیں اس میں پوری پوری فیملیز رہتی ہیں یہ کوئی ایک یا دو افراد پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں پورے پورے خاندان اس میں بستے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک اہم مرحلہ تھا اور بہت مختصر مدت میں جو ہے اس کو پورا کیا گیا ہے آگے کیا اس گھوٹ کی اب صورتحال رہے گی اس پروگرام کے بعد بھی حکومتی سطح پر کوئی تعاون ہوگا یا نہیں ہوگا حکومت کوئی نوٹس لے گی یا نہیں لے گی یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور سب سے اہم چیز یہاں پر یہ دیکھنے والی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب لوگ کسان مزدور ناخواندہ لوگ ہیں جب سیلاب کی صورتحال نہیں تھی تب بھی تعلیمی سطح پر کوئی اقدامات نہیں ہوئے اور اب اگر یہ بدترین صورتحال اب سے کچھ مہ قبل رونوما ہوئی تب تو بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ایسی صورتحال میں الخدمت نے جو ہے اقاطرخہ اقدام کیا اور کچھ یہاں پر ہم آپ کو گھر بھی دکھائیں گے اور لوگوں سے بھی ملوائیں گے یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر گھر یہ یقینی طور پر یہ وہ موڈل ویلیجز ہیں اور پورا جو ہے ان کو ایک سیٹ اپ لگا کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے جو بھی پیشے سے وابستہ افراد ہیں یہ وہ بھی اپنا کام کر سکیں ناظرین یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو اسی کے قریب موڈل ویلیجز بنائے گئے ہیں اس میں سے ایک گھر کس طریقے کا ہے یہاں پر اور لوگ کس طرح یہاں پر بس رہیں تو یہ میں داخل ہو چکا ہوں یہ ایک گھر ہے ایک فیملی کا یہ گھر ہے برطن بھی رکھے ہوئے ہیں یعنی اس وقت حکومتی سطح پر جو اقدامات نہیں ہو سکے ہیں نجی سطح پر یہ ایک بڑے ہی خاطر کا اقدامات ہیں اور سب سے اہم چیز یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ اس گھر میں موجود جو سمان ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے نہ تو زیادہ وسائل ہیں نہ یہ اپنے مسائل خود سے حل کر سکتے ہیں اور ابھی بھی جو ہی امداد کے منتظر ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کی زندگیاں جو ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اسی معمول پر آ رہی ہیں جس معمول کے تحت یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اس گھر کے حوالے سے مجھے بتائے گا کتنے عرصے میں یہ تعمیر ہوا ہے اور کیا اس کا تقریباً دو مہینے تک پھر آپ لوگ کہاں پر رہے تھے پہلے پہلے میں ادھر سے مکلی دی رہا تھا بائی پاس پر یہ الخدمت والے مجھے ہاتھ رکھا تھا یہ کھانا بیا اس نے دیا تھا یہاں سے جو صوبائی وزیر بنے ہیں یا وفاقی وزیر بنے ہیں یہاں کے جو سیاستدان ہیں جو یہاں سے آپ نے جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے آپ سے کبھی کچھ پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے کچھ نے کئی نہیں پوچھا کبھی بھی انہوں نے کبھی نہیں پوچھا آج اتنے مہینے گزر گئے اب خیر سے کچھ زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی ہے تو ابھی بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں رابطہ کیا ہے تو پھر اب آپ لوگوں نے آگے کیا فیصلہ کیا ہے اسی طریقے سے جس طرح 65 سالوں سے وہ ایک پروسیجر چل رہا ہے ایک طریقہ چل رہا ہے کہ جی باپ نے جس پارٹی کو ووٹ دیا بیٹا اس پارٹی کو ووٹ دے رہا تھا وہ ایک پورا نسل سلسلہ چل رہا تھا آگے آپ نے کچھ سوچ اپنی بدل نہیں ہے آہ بدل نہیں ہے بدل نہیں ہے تو اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ملک میں یہ صرف یہیں اس گوٹ کی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے پورے سندھ میں یہی صورتحال رہی تو اب آگے آپ لوگوں نے کیا سب نے ایکہ کیا ہے کسی حوالے سے کچھ آئے کی کیا ہے تو ابھی راشن پانی کھانا پینا سب کہاں سے الخدمت دے رہی ہے الخدمت دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اب الخدمت نے تو مطلب ساری زندگی نہیں دینا ہے آپ لوگوں کو بھی اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا ہوگا نا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کی کیا سوچا مزوری کروں گا مزوری بھی خیٹی کروں گا اسی یہاں پر یہ بھی ایک بڑا تاثر تھا کہ جی یہاں کے جو مختارگار ہوتے ہیں یا شاید منشی ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے کچھ پیسے لیتے ہیں نہیں نہیں پیسے نہیں لیتے آیا نہیں تھا بھائی پیسے نے کیوں نیلتے ہیں اچھا اور آپ کے کیا آپ نے کوئی کھیت وغیرہ تھے جو ڈوب گئے تھے اب ان کے کیا صورتے حالے یہ کھیت تو یہ اسو ڈوب گئے تھے کہا یہ درنا ہوگا سالحال ہوگئی ہے تو اس کا مقصان کہیں حکومت نے کچھ کہا کہ نہیں کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا اب دوبارہ سے آپ پوری وہ کھیتی باڑی کریں گے سب کچھ